جی گھومتی چاہے میں بہت بہت سلام سواگت امید آپ خریت سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور آج جن دوستوں کو ہم ویلکم کر رہے ہیں جی خرشی دالم کراچی سے زیا بھٹی سویڈن سے تارک صدیقی کراچی سے اور غلام مجتبہ چکوال سے محمد سمیر بیٹے ہیں جی یہ محمد منیر کے انہوں نے آج ویڈیو کال بھی کی تھی والٹن لہور سے صابر عظیم کہتے ہیں جی آپ میرا نام نہیں لیتے سیالکورٹ سے مولانا سعید آمد حکانی دیر سے ہے جی یہ اور یہ کہتے ہیں جی میں روزانہ ویڈیو جب تک نہ دیکھوں مجھے آرام نہیں آتا تو تھینکیو جی اور بینظیر صاحبہ اسلام آباد سے شمیم صاحبہ بینظیر صاحبہ ٹھیک ہے جی سب کو صحیح سلام ہو باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سارا دن چینل جو ہے ٹی وی والے وہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف کی باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں نواز شریف آ رہے ہیں اب اس کے اوپر قانونی رائے بھی ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو کیا وہ جیل جائیں گے یا کیا کریں گے میں اس کے اوپر بطور وکیل آپ کو بتا دوں کہ ابھی حالی میں انہی حکومتوں نے یہ جو ہے وہ ہم اس کو سیٹ کیا ہے جناب کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے بھی ابھی ظلفی بخاری کی زمانت بھی لندن بیٹھے ہوئے ہوئی تھی اور یہ شباز گل جو آت کل پکڑا ہوا ہے اس کی زمانت بھی ادھر امریکہ بیٹھے ہوئے ہو گئی تھی اور ان کو پھر ائرپورٹ پہ کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا تو یہ انہوں نے سیٹ کار دیا ہوا ہے اور یہ جناب اس لیے نواز شریف صاحب پہلے زمانت کی درخواست دیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی کنفرمیشن کے لیے دس دن پندرہ دن بیس دن جو ملیں گے وہ اس کو آویل کریں گے نواز شریف صاحب کوئی وہ عدالت میں اجازت لے کے گئے تھے اور عدالت میں یہی کہا تھا کہ جب ڈاکٹر کہیں گے وہ واپس آنے کے قابل ہوں گے تو وہ میڈیکلی انہوں نے ڈاکٹروں کا ثبوت دے دیا ہے اور کرونا کی وجہ سے بھی وہ ہوئی ہے ہم ساری وجوہات نہیں بیان کرتے لیکن کرونا بھی اس میں دو سال کا پیریڈ کرونا کی وجہ سے کوئی اپریشن نہیں ہوئے یہ وہ کچھ نہیں ہوا یہ یہ بات ہے قانونی طریقے سے کہ وہ آ سکتے ہیں وہ زمانت لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ زمانت کنفرم ہوگی اور اپنی اپیل نکلوا کے مریم نواز سہبہ کی اپیل کے ساتھ اٹیج کروا کے وہ مہینے کے اندر اندر فیصلہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فیصلہ ایسے ہے جو میں وکیل ہوں میں بھی اور دوسرے وکیل بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ فیصلے میں وہ سو فیصد بری ہونے والا کیس ہے مریم نواز سہبہ کا بھی کیپٹن سبتر کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی ٹھیک ہے جی تو یہ صورتحال ہے اب یہ جو شوشت چھوڑا ہے جوید لطیف نے کہ جناب نواز شریف صاحب ستمبر میں آ رہے ہیں یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ شوشت چھوڑ چکے ہیں کہ وہ جی مارچ میں آ رہے ہیں پھر اپریل میں آ رہے ہیں یہ یہ وہ کر چکے ہیں ابھی ریسنٹلی یہ لندن گئے ہوئے تھے یہ نواز شریف کے پاس رہے ہیں بہت قریبی نواز شریف کا پہلے تین دفعہ پروگرام بنائے آنے کا ٹھیک ہے اب یہ ایک پروگرام میں ان کے جو نواز شریف کے ترجمان ہے محمد زبیر صاحب اور مریم نواز سہبہ کے بھی وہ ترجمان میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی تیس سبتمبر ہم آپ کو دے دے رہے ہیں لیکن اگر اس کا یہ مدرہ نہیں کہ وہ اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا یعنی کہ وہ بھی جوید لطیف کا حوالہ دے رہے ہیں میں بھی جوید لطیف کا حوالہ دے رہا ہوں وہ آئیں گے دس دن پہلے بتائیں گے کہ جناب میں فلانی ڈیٹ کو آ رہا ہوں ابھی تو سر جی ہر چیز میں غیر یقینی صورتحال ہے آپ دیکھیں ہفتہ پہلے ادھر حمزہ شباز کی حکومت تھی اور اس کے بعد یہ پرویجل آئی آگیا جس کے امکانات بھی نہیں تھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں جناب ہفتہ بعد پرویجل آئی جیل میں ہوگا اور پھر وہ دوسرے لوگ آ جائیں گے کوئی اور وزیراعلا آ جائے گا تو اسی طریقے سے شباز شریف صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ وزیراعظم رہتے ہیں یا نہیں رہتے نہیں پتہ نا ایک دو سیٹوں کا مسئلہ ہے بھئی ایسے ایسے حالات بدل رہے ہیں جیسے دن رات روزانہ آتے ہیں نا روزانہ ابھی ہم سوئیں گے صبح دن چڑھا ہوگا روزانہ تو روزانہ کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں اور مجھے ایک یہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک پٹرول کی قیمتیں جو ہیں اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں سستی کی اور اللہ کے بندے جب سستی کرنی ہے نا تو ذرا پہلے آ کے بتاؤ پہلے آ کے بتاؤ بھئی خوشخبری ہے سستی کہا رہے ہیں یہ ان کی کوئی پالیسی جو ہے نا مجھے تو سمجھ نہیں آتی بہرحال چلے وہ اس طرف نہیں جاتے کیونکہ آج بڑی ان کی ہم نے کھچائی کو جو کی ہے اب نواز شریف اگر آتے ہیں ان کو آنا چاہیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ملک سے باہر جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر قدیب صاحب مروم ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی میں نے پاکستان میں ہی مرنا ہے ٹھیک ہے کئی لوگ ایسے کئی لوگ ایسے ہیں علاج کرانا بھی سنت ہے وہ بھی کوئی لیکن یہ ڈیٹرمنیشن ہے جو بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے نا سر وہ یہ چیزیں وہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آزربائی جان سے منیر صاحب کا بھی آ رہا ہے ٹیلی فون آ رہا ہے کہ جناب آپ کو میسج کو یہ آ رہا ہے ان کے بھی ہم چاہے ہوئے ان کو بھی سلام پیش کر دے ان کے بیٹے مویز منیر کو ان کو بھی ہم سلام پیش کر دیتے ہیں تو نواز شریف آنے کا اعلان تو کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور آج پیٹرول بھی یہ بڑا سستہ ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے اگلی بلکات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا حافظ